اسلام علیکم دوستوں لاہور سے کچھ میل دور گجرات شہر میں ایک دربار ہے جہاں حضرت کبیر الدین شہدولہ گنج بخش متفون ہے یہ بزرگ شہدولہ کے نام سے مشہور ہے آپ پیشے کے عدبار سے مہمار تھے پندرہ سو چبون میں گجرات میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات سولہ سو چوہتر گجرات شہر میں ہوئی کہا جاتا ہے شہدولہ نے اپنی ساری زندگی معذور افراد اور جانوروں کے لئے وقف کر دی آپ کے پاس ایک عورت آئی تھی اس کے پاس ایک ذہنی معذور چھوٹے سر کا بچہ تھا جس کی پرورشت سے وہ قاسر تھی اس عورت نے وہ بچہ آپ کی نگے داشت میں دے دیا جو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا آپ جہاں بھی جاتے وہ بچہ آپ کے ساتھ جاتا آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے چھوٹے سر والے بچے آپ ہی کے نام سے منصوب کر دیے حضرت شہدولہ کی خانخہ کے مطابق یہ مشہور ہے یہاں بے اولاد لوگ منت مانتے ہیں اور جب اللہ تعالی ان کو اولاد عطا کرتا ہے تو وہ اپنا پہلا بچہ خانخہ کی نظر کر دیتے ہیں تو چھوٹے سر کا ہی ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سر والے اولاد کے سر پر بابا جی کے ہاتھ کا پنجہ چھپا ہے ان بچوں کو شہدولہ کا چوہا کہا جاتا ہے لوگ ان منگھڑت توہیمات میں علچ کر اپنے جگر کے ٹکڑے دربار پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں یہ بیکاری مافیا اور مختلف جرائم میں ملوث لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور نام دربار کا استعمال کرتے ہیں انیس سو ساٹھ میں حضرت شہدولہ کے مزار بچوں کو چھوڑنا گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا مگر لوگ نہ مانے اور آج تک ان چھوٹے سر والے بچوں کو حضرت شہدولہ کے نام سے درگاہ کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری ہے جو کہ آج تک چل رہے ہیں اور یہ بیکاری مافیا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو ہے اپنے بچے دربار پر چھوڑ کر جاتے ہیں جہاں سے یہ بیکاری مافیا ان بچوں کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ بچیں زیادہ زیادہ تربیق مانگ رہے ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو پیشے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ معصوم بچے غیر انسانی ہاتھوں میں ہوتے ہیں دراصل یہ ایک انسانی بیماری ہے جس کو مایکرو سپیلیا کہتا ہے جو دماغی گروت نہ ہونے کا نام ہے یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس بیماری کا تعلق حضرت شہدولہ کے دربار سے بالکل نہیں ہے ساتھیوں لاکھوں بچے دنیا میں اسی جینیٹک ڈس آرڈر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں مگر جو غیر انسانی سلوک ان کو مزار سے منصوب کر کے کیا جاتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں نہ ان کو کسی مذہبی معاملات سے منصوب کیا جاتا ہے نہ ہی ان کو کوئی دولے شاہ کے چوے سے کہہ کر بلاتا ہے بلکہ ان کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے حضرت کبیر الدین شاہ دولہ گنج بخش کا جاہلانہ رسم سے کوئی تعلق نہیں یہ عوام کا اپنا جاہلانہ فعل ہے جس کو اللہ کے نیک صوفی بزرگ کے ساتھ زبردستی جوڑ دیا ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت سختی کے ساتھ اس قبی فعل کی طرف توجہ دے اور تاکہ بہت سی زندگی